اسلام علیکم سالن بنا ہوا تھا رات کا اور چائے وغیرہ بنا لی تھی تو سب کو ناشتہ وغیرہ کرایا بچے جو نا آج تھوڑا لیٹ اٹھے تھے اٹھے نہیں تھے آج ان کو ہم نے اٹھایا تھا میں اور ہزبن ناشتہ کر کے فری ہوگا تو پھر میں چلی گئی اپنی مرکی ٹھوکیوں پہ تو بس میں نے جو نا سفائی شروع کیلئی ہو رہی ہے جو میں نے چھوٹکی بجاتی ہیں کسم سے چھوٹکی بجانے میں مجھے کوئی گھنڈا لگ جاتا ہے تو خیر جو نا سفائی ہیں وغیرہ جو نا سفائی شروع کی ایک روم ساف کیا اب جو نا میرے سیکنڈ روم ساف کرنا تھا تو پھر جو نا در بیت بیت پہ بچوں کی رڑائی ہیں چرو نہیں تھی سات سات ان کو سمجھا بھی رہی تھی سات سات چون کی مسئی وصائل phi مرمہاں حلیرہ حلوث خ curated تو منا اس نے مار دی ہے اس نے یہ کر دی ہے اس نے وہ کر دی ہے تو وہ پھل رڑائی ہیں بھی ان سات چون جائی جاتی اور اپنا جو نا کام بھی میں نے ختم کرنے تھے اور یہ جب بعدتی یہ ہے آج نومبر کا اور آج نومبر ہوتی میرے ح ویڈیو میں مزید کیا دکھانا چاہیے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی میں کچھ اس طرح ہی کروں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا اچھا آج آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آج یہ جو ویلوگ ہے یہ ہے آٹھ نومبر کا اور میں اس پہ جب وائس آور کر رہی ہوں تو دن ہے مطلب جو ٹائم ہے نہیں جو ڈیٹ ہے وہ ہے نو نومبر تو آٹھ نومبر جو ہے میرے ہزبن کی جو ہے نا وہ بٹھ ڈے ہوتی ہے اور میرا دل تھا کہ میں نا سیلیبریٹ کروں گے اور بہت اچھے سے کروں گے کیونکہ میں ہر سال کرتی ہوں میں بچوں کی ہزبن کی انیورسری سب کچھ جو ہے نا بہت اچھے سے سیلیبریٹ کرتی بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے گا ما شاء اللہ میری فیملی یہاں پر دور سرحال میں تو صرف ہزبن اور بچے ہیں یا میرے میکے والے کوئی بھی نہیں سب بہت دور ہوتے ہیں گے تو اس لئے بھی جو ہے نا جو کچھ بھی ہیں چھوٹی خوشیاں بڑی خوشیاں میرا دل ہوتا ہے چھوٹی خوشیاں کو بھی نا میں بہت بڑا کر کے سیلیبریٹ کروں اور میں کرتی بھی ہوں اور میرے ہزبن کو یہ چیز جو ہے نا میری بہت اچھی بھی لگتی ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے نا پس اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں خوشیاں جو ہے نا اس کو بڑا سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو خیر میرا ارادت تھا میں بطرے جو ہے نا بہت اچھی سی کروں گی کیک وغیرہ منگا لوں گی اور چھوٹی سی جو ہے نا ایک مطلب ڈیکوریشن بھی کر لوں گی ساتھ میں جو ہے نا ہزبن کے پسند کا کھانا وغیرہ بنا لوں گی لیکن پھر جب میری ہزبن سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھو یہ سارا کچھ ویچھے تو فضول ہے تو تو میں ایسے کرو مت کرو تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں کرنا چاہتی ہوں نا میرا دل گھرہ میں کروں کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں کرو کیونکہ آج کل جب بھی ہم فلسطین کے نیوز سنتے ہیں یا ہم وہاں کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہمیں اس طرح کے کوئی بھی خوشی جو ہے نا وہ منائیں تو مجھے ان کی بات واقعی بہت بہتر لگی اور اچھی بھی لگی کہ نہیں انہوں نے صحیح سوچ ہے ان کی سوچ جو ہے نا اچھی ہے گی تو یہ ہوتا ہے ہم دونوں کی بیچ میں کچھ چیز ہیں جو میں نہیں دیپلی سوچ پاتی وہ سوچ کے وہ سمجھ کے میری اصلاح کر دیتے ہیں اور اسی طرح اگر بعض اوقات وہ کسی جگہ پہ غلط ہوتے ہیں یا تھوڑا غلط سوچ رہے ہوتے ہیں جذبات ہی سوچ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کی اصلاح کر دیتی تو ہمارے ہم جو ہزبنڈ وائف ہیں ہمارے بیچوں نے یہ چیز بہت اچھی ہے گی ہم دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے سے کبھی پیچھے نہیں آتے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں لیکن ہم ان کی دکھ میں ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہم ان کی دکھ اور تکلیف کو محسوس بھی شاید نہیں کر سکتے جس عذیت سے وہ لوگ گزر رہے ہیں جو جنگ وہاں پہ چل رہی ہے کتنے ٹائم سے اب تو ایسنگ ایک منتھ ہونے کے قریب ہے جو وہاں پر ایک نا قیامت کا منظر برپا ہوا ہے گا تو اللہ پاک جو ہے نا ان کے لئے آسانیہ کرے اللہ پاک رحم و کرم کرے اللہ پاک ان کے غیب سے مدد کرے دن رات جو ہے نا ان کے لئے دعا نکلتی ہے یہ اللہ پاک ہمارے ان بہن بھائیوں پہ جو ہے نا اپنا خاص کرم کرے اللہ پاک دشمنوں کو جو ہے نا نست و نابود کر دے جو نا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو نا بہت برے حالات جب بھی میں ٹک ٹاک دیکھوں یا میں یوٹیوب اوپن کروں جب بھی نیوز سنتی ہونا تو مطلب مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ جیسے اب میرے چھوٹی سی بچے ہیں ہمارے چھوٹے سے ان کو ذرا بھی چوٹ لگ جائے تو ہم کتنی زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں گے ایوین کہ ہزبین وائف کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے ان باتوں کو لگی کہ تم نے بچوں کا خیال نہیں رکھا تو وہاں پر مطلب پورے پورے گھروں پر بوم لازٹ شہر میں بقاعدہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر جو نا بوم لازٹ کیے جا رہے ہیں گے تو وہ پورے گھروں کو میں نے جو نا ملبا بنتے دیکھا ہے نیوز میں تو میرا دل بڑا دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں نا میرا دل بہت دکھتا ہے گا ان بچوں کے لیے جو معصوم سے پھول سے بچے جو نا وہ شہید ہو گئے ہیں گے اللہ پاک جو نا ان ماں کو صبر دے اللہ پاک جو نا ان کو حوصلہ دے وہ اس ٹائم سے گزر سکیں اللہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ فلسطین کے ہمارے بہن بھائیوں کو ہماری ماں کو بہنوں کو جو نا اپنی خاص دعا میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان کے غیب سے مدد فرمائے آمین سم آمین تو جناب یہ تو پھر ایک حقیقت ہے جس سے جو نا جھٹلایا نہیں جا سکتا تو خیر تو اس لیے جو نا بچڑے کا ہم نے کوئی سیلیبریشن نہیں کی ورنہ بچڑے کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا میں ہمیشہ کرتی ہوں اور میں کر سکتی تھی باٹھ ہم نے جو نا اس بار بچڑے کینسل کر دی ہم نے نہیں کی اللہ زندگی کرے اللہ سب بہتر کرے تو نیکس چیئر دیکھیں گے کیا کرنا ہے گا تو ادھر جو نا میں بچوں وغیرہ کو نا کھلنے کے لیے میں نے کہا آپ لو چھک پیٹا کے تھوڑا دیر کھل اور میں جو نا کپڑے وغیرہ دھولیتی ہوں تو میں نے جو نا نوڈلس پکانے تھے تو اتنے میں دیکھا حسن صاحب جو نا دروازے سے آرہے بہر سے وہ جو نا بھٹا لے کر آرہے صبح جو نا ان کے باپا ان کو پیسے دیکھے گئے تھے کہ اپنی ممہ کو تنگ نہیں کرنا تو حسن صاحب جو نا بہر سے بھٹا لے آئی ہے والا اور لیکن مجھے ڈائریکٹ دیکھی ممہ یہ نا میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تو غیر یہ کیلے میں نے نہیں کھایا تھا یہ جو میری اولاد سامنے نظر آ رہی ہے نا ان سب نے کھانا تھا تو پہلے میں نے کھایا اس کے بعد جب حسن خود کھانے لگا تو اس نے کہا نہیں ممہ پہلے جو نا آپ آنمی شہر حسین کو تھوڑا تھوڑا دے دو اس کے بعد جو نا پھر میں کھا لوں گا تو حسن میں یادہ جو نا بہت اچھی ہے گی تو خیر ان کو جو نا میں نے بھٹا دیا میں نے کہا تم لوگ یہ کھا لو تو میرا جو نوڈل سے بغیرہ بنا لیتی ہوں دن میں اس ٹائم جو نا میں اتنی تھک گئی تھی اور موسم چیز جو ہو رہا ہے تو تب یہ جو نا بڑی اپسیٹ سے چل رہی اور ویسے بھی نے کچھ منٹلی طور پر بھی ڈسٹرب ہوں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ڈسٹرب ہوں بڑ کوئی چیز تو ہے جو کبھی گوار ہوتا ہے نا آپ کا من بھاری ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس چیز کی کس وجہ سے جو نا اس طرح سے ہو رہا ہے تو فیلال جو نا میں دو تین دن سے اس سیچویشن میں تھی کہ پتہ نہیں میرا دل کیوں اتنا بھاری میں نے اپنا ہزبینٹ سے بھی شیئر کیا میں نے کہا پتہ نہیں کیوں میرا دل جو نا آج کل بہت گھبرا رہا ہے جب بھی میں کبھی ان سے اس طرح سے کہتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں تم نا اپنے گھر پہ نا فون کرو اور سب کا حال حوال لو سب سے بات کر لو تو ان کو پتہ ہے جب میں گھر اپنے بات کرتی تو میں پھر کچھ ایزی اور اچھا فیل کرتی ہوں تو میں نے کہا میں نے فون کیا ہمیں نے بات کی تو سب خیر خریت ہے پھر بھی جو نا میرا دل گھبرا رہا ہے تو پھر وہ مجھے باتوں میں لگا لیتے ہیں آگے پیچھ جو نا مائنڈ مطلب میرا ڈائیورڈ کرنے یہ کوشش کرتے ہیں ان معاملات میں میرا ازبینٹ ماشاءاللہ بہت سپورٹی ہوئی جب میں کوئی ٹینشن ملوں یا میں کوئی بات کو سوچ رہی ہوتی تو وہ نا سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی جو نا بات میرے دل میں چل رہی ہے اور پھر وہ جو نا مجھے مطلب میرا مائنڈ کرنے یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں زیادہ دیر نا سوچوں کسی چیز کو لے کے کیونکہ وہ جانتے ہیں جب میں سوچوں گے تو مجھے ڈپریشن ہوگا اور ڈپریشن ہوگا تو میری ہیلتھ پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے وہ کچھ ٹائم پہلے جو نا دیکھ چکے ہیں سب کچھ تو اس بارے میں جو نا وہ میری بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں گا تو بس پھر جس ٹام میں وائس آور کر رہی ہوں اس ٹام میں پھر بھی بہتر ہوں لیکن جس دن کا یہ ولوگ میں نے شوٹ کیا تھا نا اس دن میں نے تنہیں بجھے دل کے ساتھ ولوگ شوٹ کیا تھا مطلب میں صبح جب اٹھی تو میں بہت ہیپی تھی کہ آج جنا زائد کی بچ رہے اور میں نے جو نا وہ سلیبریٹ کرنی ہے تیاریاں کرنی ہے یہ وہ مطلب بہت زیادہ ایک وہ تھا پھر جب یہ ساری ہماری بچ بات ہوئی تب تھوڑا ویپ سیٹ ہو گئی خیر اس کے بعد جو نا نورمل ہوئی پھر دوبارہ سے جو نا کچھ چیزیں جو نا مائن میں چال رہی تھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ کے مائن میں چال رہی ہوتی پر الفاظ نہیں ہوتے آپ کو نا کسی کو بتانی کیلئے آپ کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں تو خیر یہ ہمیں نوڈلز بنا رہی تھی اور آپ در دیکھ رہے ہوں گے نوڈلز اتنے پیلے پیلے کیوں ہیں تو میں نے اس میں ڈالی تھی حلدی اور پتہ نہیں کیوں مجھے جو نا حلدی بہت پسند یہ خاص کا نوڈلز میں جاتا ہے وہ یلو یلو نا مجھے اچھی نہیں لگتی تو ادھر جو نوڈلز بغیرہ کھا کے بچے سو گئے تھے اور ابھی میں ہی اور میں جو نا بھی لیٹی ہی تھی کہ اوپر سے نا مرگوں نے شور کر دیا اتنا شور کر رہے تھے مرگیں پتہ نہیں کیوں میں ڈر گئی میں نے کہا کوئی بلی ولی تو نے چل گئے ان کے پنجرے میں تو پھر میں گئی اوپر تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو پھر یہ چھپ ہو گئے اب مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں ان کو شاید بھوک لگی ہے کیوں شور کر رہے ہیں لیکن پھر میں نے جب ان کے پنجرے میں جاکی ماری کہ بلی ولی تو نے تو پھر دیکھا کہ انڈا مرگی نے جو نا انڈا دیا تھا اس لیے جو نا پھر باقی سارے کے سارے جو نا وہ شور کر رہے تھے تو یہ اتنے جو نا سمجھ دار ہیں جب انڈا دیدو تو اتنا شور کر کے بتاتے کہ آنڈا آکے جو نا انڈا لے جاؤ تو پھر میں گئی میں نے ان کا انڈا اٹھایا اور پھر جو میں انچے تو میں نے بھار دیکھا جی ڈونکی صاحب جو نا وہ اپنا لنچ کر رہے تھے ویڈ فیملی تو میں نے چھوٹا سیکلپ ان کا لیا اور جب بچے سو رہتے ہیں تو سین میں کچھ ایسی ویرانی ہوتی ہے کیونکہ اس ٹیم ارمیس جو ہے نا وہ بات میں تھی اور جو حسین تھے وہ ماشاء اللہ سے اس ٹیم سو جاتے ہیں میری بچوں کے روٹین بنائے بھی ہے تاکہ بچے جو نا پھر مسجد جاتے ہیں وہ زیادہ تھکے ہیں نا میری کوشش ہوتی ہے بچے جو نا وہ بہت زیادہ تھک نہ جائیں تھکاوٹ کے وجہ سے بھی نا یہی تم نے کہا تھی تیف روٹین بنائی جب میں کبھی دن میں اچانک جلدی آجوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں میں کہتی ہوں آپ اٹھا لے آپ اٹھا لے ایک اور اس میں کون سے ایسی بات ہے تو یہ ایک جو انڈا ٹوٹا ہوا ہے یہ جو نا کل دیا تھا مرگی نے اور حسن نے جو نا اس انڈے کو لے گئے تقریباً سارا دن پھرتا رہا اس کو تھا کہ یہ انڈا میرے کوئی لے نہ لے تو وہ سارا دن جو نا پھرتا رہے گا اور ادھا جو نا میں کمرے میں آگئی تو دونوں کی دونوں جو نا شکر اٹھے نہیں تھے سو رہے تھے جتنا مرگوں نے شور کیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ نہ یہ اٹھ جائیں گے بچے لیکن خیر وہ سو رہے تھے تو ادھا ہسن ارمش نے جو نا اپنی کمبل کپڑے سب بکھیرے ہوئے تھے نیچے اس کے بعد جو نا پھر میں بھی آگئی اور آگئی جو نا آرام سے تھوڑے جو نا میرا لیٹنے کا پگرام تھا کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ تو میں دن میں لیٹ ہی جاتی ہوں مجھے نین تو خیر نہیں آتی اتنی اچھی لیکن میں پھر بھی لیٹ جاتی ہوں پھر میں اٹھ ہی میں نے اٹھ کے جو نا بچوں کو کچھ بنا کے دیا میں نے کچھ نا ان کو چائے پر اٹھا بنا کے دیا تھا شام میں سارے تین بجے سارے تین بجے اب سردیاں سارے تین بجے جو نا در اثر کے ازان ہو جاتی ہے اثر کے ازان ہو جاتی ہے تو سمجھیں میری شام ہو جاتی ہے بچوں کو میں نے بنا کے دیا تو پھر جو نا بچوں کو میں نے بنا کے دیا چاہے پھر اٹھا انہوں نے کھایا اور وہ کھا کے جو نا پھر مسجد کے لئے نکل گیا پھر میں جو نا کی چند میں آگئی ہوں پھر میں نا آلو انڈے پکائیں گے یہ بھی میرے حسنبن کو میں نے کہا چلو جو نا میں آلو انڈے پکا لیتی ہوں تو ادھر جو نا میں نے اچھا میری عادت ہے میں سب کچھ جو نا سب سے پہلے مسالے وغیرہ کاٹ لیتی ہوں سب کچھ سبزی مسالے ہر چیز کاٹ کے نا رڈی کر کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں اس کے بعد جو نا میں ایک دفعہ کوکنگ سٹارٹ کرتی ہوں میرا ایسا نہیں کہ میں کھاڑی ہوں میں نے پہلے پیاس کھاٹی ہوں اس طرح کوکنگ کرنے میں بلکل مزا نہیں آتا میں نے اس سے پہلا بھی بتایا الحمدللہ میں جتنا بھی اچھا کھانا بناتی ہوں ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے لیکن الحمدللہ میرے حسنبن اور میرے بچے بہت شوک سے میرا آتا کھانا کھاتے ہیں میرے حسنبن بھار چائے بھی نہیں پیتے کہ میں گھر جا کے اپنی زیبو کے ہاتھ کی چائے پھی ہوں تو وہ مدھے پیار سے زیبو ہی بولتا جیسی بس انہیں گھر میں گھسنے پر پورے گھر میں زیبو زیبو ہوگی چھت پہ جائیں گے تو زیبو نیچے آئیں گے روم میں تو بھی زیبو یہ چیز کہیں تو وہ بس پیچھے پیچھے بچوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ تو ادھا جو ہے پھر میں نے اپنی ڈنر کی تیاری کرنا شروع کر یہ دن میں تو ہم نے پرسوالو کو بھی بنائی تھی تو دن میں ہماری وہی ہم نے کھا لی تھی حجمد بھی دن میں جو کام سے آئے تھا ان کو بھی میں نے دیا جی تو انہوں نے بھی کھانا کھا لیا تھا اور اس ٹائم جو ہے نا بچے میں رخاصے کھیل لیتے یہ اپنے پاپا کے ساتھ شاہد شاہد شاپ پہ گئے تھے اپنے چیزیں لینے کے لیے اور میں نے جو ہے نا کھانا وغیرہ بنانا شروع کر دیا تھا ادھر جو ہے نا پھر میں نے بنائی تھے آلو آنڈی آلو کو میں نے پھینٹ دیا اور یہ میرے پاس یہاں پر جو ہے نا ایک کلو سے کچھ کم ہی آلو تھے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو مطلب تھوڑا سا جو ہے نا پانی ڈال کے میں نے میلے آلو پکا لیے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا تو میں نے فل جو ہے نا چولہ کھول کے تو میں نے جو ہے نا پھر اس کو بھون لیا تھا اس کا سارا پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو گیا خوشکونے کے بعد پھر میں نے انڈے ڈالے تھے کیونکہ پھر پانی اور انڈے آلو میں اگر تھلکھلکھا بھی پانی ہو تو بلکل بھی مزہ نہیں آتا اس لیے پھر میں نے اس طرح سے کیا تھا تو اب پھینٹے میں میں اس پر انڈے ڈال دوں گی اور ایک سے ایک منٹ کے لیے میں اس کو ایسے چھوڑ دوں گی تاکہ انڈے کا بلکل کچو مرنا بن جائے کچھ نہ چھوٹے پیس انڈے کے نظر آئیں تو اس کے بعد میں نے اس کو بھون لیا اور یہاں ہمارے مزہ دار سے آلو انڈے تیار ہو گئے انڈے ڈالنے کے بعد بھی میں نے ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے بھونا تھا تو بہت مزہ کے تیار ہو گئے تھے پھر جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا بچے اپنے کھانے پینے میں بیجی تھے اور یہ اپنے پاپا کے ساتھ گئے تھے چیز لانے کے لیے ارمیش میری بیٹی وہ شاپ پہ رہی جاتی اس کو الاؤں نہیں ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے گا پہلے میں سوچی تھی میری بچے کو شاپ پہ لیکن جاتے ہیں باہر لیکن جاتے ہیں تو مجھے عجیب سال آتی تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ شاید باپ ہونے کے نہ تو ان کی اپنی سوٹ صحیح ہے وہ باہر جاتے ہیں سب کے بیچ بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور جس طرح کیا حالات ہے کسی پہ بھی بھروسہ کرنے بچوں کے معاملے میں کسی پہ بھی بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے تو اس لئے حالانکہ ابھی میری بچی تین سال گئے پر اس کے پاپا اس پر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں ان معاملات میں کہ باہر نہیں جانا یا ایسے ہی کرنا کسی فلانے بندے سے بات نہیں کریں تو یہ چیز ہم بیچے تو تینوں کا سمجھاتے ہیں لیکن اسپیشل ہم اپنی بیٹی کو کیونکہ کہتا ہے نا بیٹی اور بیٹی کے پرورش میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو بس اس لئے ادھر بچے جو اپنی چیز انجوائی کر رہے تو اندھیرہ ہو چکا تھا کھانا وغیرہ اس وقت جو ہم کھا چکے تھے ہزبین باہر نکل گئے تھے تو اس طرح گزرا کچھ ہمارا یہ ہزبین کی بچرے والا دن تو بچرے والا دن میں نے نماز پڑھ یہ نماز پڑھ کے ان کی صحت کے لئے ان کی تندرستی کے لئے ان کی لمبی زندگی کے لئے ان کی خوشیوں کے لئے بہت ساری دعائی کہ آپ بھی اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائی ہماری ماں کو بھی ضرور یاد رکھئے گا کہ اللہ پا غیب سے ان کی مدد فرمائے اگر آپ کو میرا ولوگ پسند ہے تو پلیس چلو کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا میرا ولوگ فیملی ولوگ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی فیملی میں بیٹھ کے بھی